اسلام علیکم تو آج کی اس ویڈیو میں ہمارے پاس ہے ایک زون کی بول پلس ڈیوائس جو کہ اولڈ موڈل ہے اور بہت سے لوگوں کے پاس اویلیبل ہے اور اسے انلاک کرنا چاہتے ہیں اس کا موڈل ای ڈبل فائف سیون تھی سی ایس سلیش سی ڈبل ٹو ہے تو اگر آپ کے پاس یہ ڈیوائس ہے اور آپ اسے انلاک کرنا چاہتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے گوگل کروم پر جانا ہے اور سرچ کرنا ہے ڈی سی انلاک کر کو ڈی سی انلاک کر کا لنک ڈسکرپشن میں اویلیبل ہے یا آپ اس ویب سائٹ سے اس کا لیٹس ٹول بھی ڈاملوڈ کر سکتے ہیں ڈی سی انلاک کر کا لیٹس ٹول ڈاملوڈ کرنے کا یہ فائدہ ہے اس میں تمام بگز ڈی موو ہو چکے ہوں گے اور آپ کا سافٹر سکسسفولی ویڈاوٹ اینئی ایرر رائٹ ہو جائے گا تو ڈی سی انلاک کر ڈاملوڈ ہو رہا ہے اور سیکنڈلی آپ نے اس کو ایک ہی فولڈر میں ایکسٹرک کرنا ہے نہ کہ آپ نے اسے دیکس ٹاپ پر اوپنلی ایکسٹرک کر لینا ہے اسے یہ ہوگا کہ تمام فائلیں ایک ہی فولڈر میں رہیں گی اور کوئی کنفلکشن نہیں آئے گی ہم نے فولڈر بنا لیا ہے اس کے اندر ہم ڈی سی انلاک کر کو ایکسٹرک کر لیتے ہیں اور ہم اس فولڈر کو ٹریس اوٹ کر کے اوپن کرتے ہیں تو ہمارا ڈی سی انلاک کر مل گیا ہے یہاں پر آپ نے اسے رن ایز ایڈمنسٹریٹر کرنا ہے نہ کہ صرف اوپن رن ایڈمنسٹریٹر کریں گے تو اس میں سارے رائٹس سے مل جائیں گے اور یہ آپ کی ڈیوائیس کے اوپر فرمویر ایزیلی رائٹ کر لے گا ورنہ یہ ایرر دے گا تو ڈی سی انلاک کر انسٹال کرنے کے بعد آپ نے اپنے انٹی وائرس کو ڈیسیبل کرنا ہے اور اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ کی طرف جانا ہے اگر آپ انٹی وائرس کو ڈیسیبل نہیں کرتے یا انسٹال نہیں کرتے تو یہ آپ کے جو ڈیوائیس کے فرمویر ہے اس کی ایکسی فائلز کو ڈلیٹ کر دے گا اور ڈیوائیس انلاکنگ کے پروسیجر کو کمپلیٹ نہیں کر پائے گی تو ضروری ہے انٹی وائرس کو انسٹال کرنا یا ڈیسیبل کرنا تو اس وقت میرے پاس تھرڈ پارٹ کے انٹی وائرس نہیں ہے تو میں اس کی اپنی فائر وال شیلڈ کو تھوڑی دیر کے لیے آف کر دیتا ہوں تو ہم نے یہاں پر ریل ٹائم پروٹیکشن آف کر دی ہے اور اب اس کے بعد ہم دوبارہ کروم پر جا کر اپنے ڈیوائیس کے اکارڈنگ جو چیزیں ہمیں چاہیے انہیں ڈاملوڈ کر لیں گے تو انڈی وائرس انسٹال ہے ڈیسیبل ہے اب ہم نے سب سے پہلے ڈرائیور انسٹال کرنے ہیں تاکہ ہماری ڈیوائیس جو ہے ہمارے کپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ ہو سکے تو ڈرائیور کا لنک بھی ڈسکرپشن میں اویلیبل ہے آپ وہاں سے لنک سرچ آؤٹ کر کے ڈرائیور ڈاملوڈ کر سکتے ہیں یاد رہے ان دون ڈرائیورز میں 64 bit اور 32 bit کے ڈرائیور الگ الگ سے موجود ہیں تو اگر آپ کا پیسی 64 bit ہے تو آپ نے 64 bit کے ڈرائیور انسٹال کرنے ہیں اگر آپ کا پیسی 32 bit وینڈوز چلا رہا ہے تو آپ نے 32 bit کے ہی ڈرائیور انسٹال کرنے ہیں ورنہ ایرر آ سکتا ہے یہاں پر یہاں پر الگ الگ بھی پڑے ہیں آپ اس کا سیٹ اپ بھی نیچے آویلیبل ہے تو میں نے آللیڈی انسٹال کر لی ہیں آپ یہاں سے اپنے پیسی کے ورژن کے اکارڈنگ ڈرائیور انسٹال کر سکتے ہیں اب ہم نیکسٹ اپ کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہماری ڈیوائس کی کمانڈ لائن ہوگی کمانڈ لائن کا لنک بھی ڈسکرپشن میں آویلیبل ہے آپ وہاں سے بھی اوپن کر کے کمانڈ ڈاملوڈ کر سکتے ہیں ورنہ میں نے اس ویڈیو میں بول کر اور لکھ کر بھی کمانڈ دکھائی ہیں لیکن آپ کی آسانی کے لیے میں نے آئی می کمانڈ کو یا دوسری بھی جتنی بھی کمانڈ سی ان کو لکھ کر ٹائپ کر کے ٹیکسٹ کی فارم میں اپلوڈ کر دیا ہے آپ یہاں سے بھی ڈاملوڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایکسٹرکٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کمانڈ کس طرح لکھی ہوئی ہیں ٹیکسٹ کی فارم میں کمانڈ ہم نے لکھ دیا ہے یہاں سے آپ کوپی پیسٹ بھی کر سکتے ہیں ورنہ آپ خود سے ٹائپ کر سکتے ہیں وڈیو دیکھ کر تو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمین کلک کریں تو اب ہم ڈاملوڈ کریں آئی می آئی جنریٹر آئی می آئی جنریٹر کا لنک بھی ڈسکرپشن میں آویلی بل ہے چونکہ تمام ڈوائسز اس کی سیم کے ساتھ لوگ آئی می کے ساتھ آتی ہیں تو ہمیں آئی می آئی می بدلنا پڑتا ہے this is illegal but اگر آپ کی ڈوائس آپ انلاک کرنے والے ہیں تو آپ اسے انلاک کے لیے ہی اس کے نمبر کو چینج کریں نہ کسی اور پرپرس کے لیے تو اب لاسٹ پہ ہم ڈاملوڈ کریں گے اپنی ڈوائس کے اکارڈنگ فرمویر جو فرمویر ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے تو آپ نے سب سے پہلے ویڈیو کو پورا دیکھ لینا ہے اور اگر آپ کی ڈوائس کا فرمویر میری ڈوائس سے میچ کرتا ہے یا نیچے ڈسکرپشن میں دیئے گے جو موڈل ورزنز ہیں ان کے ساتھ میچ کرتا ہے تب ہی آپ نے یہ فرمویر اپنی ڈوائس پر رائٹ کرنا ہے ان کے ساتھ آپ کو کنفلکشن ہو رہی ہے تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں میرے سے پوچھ سکتے ہیں یا اگر آپ کا ڈوائس کا فرمویر کوئی اور ہے یا ڈیفرنٹ موڈل ہے تو بھی آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنے موڈل کو مجھے سجیسٹ کر سکتے ہیں میں اسے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کور کروں گا اور انلاک کرنے کا پرسیجر بتاؤں گا وہ بالکل فری میں تو ہمارا فرمویر ڈاملوڈ ہو رہا ہے ویڈیو میں نے سپیڈ اپ کی ہے تاکہ ٹائم زائے نہ ہو تو اگر آپ نے ہمارا چینل اپنی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں بیل ایکن کا کلک کریں اور لازمی شیئر کریں اور بہت سے فری سورسز کا فائدہ اٹھا ہے کیونکہ ہمارا ویڈیو ٹیکنیکل تمام پرسیجرز کو کورپ کرتا ہے تو اس میں کچھ نقصانات نہیں ہیں تو آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ لازم گیکنا ہے یہاں ہمارا فرمویر ڈاملوڈ ہو گیا ہے اسی فولڈر کے اندر ہم نے اس کا پاسورڈ بھی پیسٹ کیا ہوا ہے پاسورڈ آپ نے کوپی کر لینا ہے اور جو سیکنڈ فائل ہے یہ ہے سوفٹر کی ایکزی تو آپ نے اسے بھی اوپن کرنا ہے یہاں پر اوپن ہوتی ہی یہ پاسورڈ مانگے گا پاسورڈ کی فائل منیمائز ہو گئی ہے تو ہم اسے اوپن کرتے ہیں یہاں پر آپ پاسورڈ پیسٹ کریں گے تو آپ کا سوفٹر آٹومیٹکلی آن ہو جائے گا تو اب ہم ڈیوائس کی انلوکنگ کی اصل پروسیجر کی طرف چڑھتے ہیں ڈیسی انلوکر ہم نے رن ایز ایڈمنسٹیٹر پر آن کر لیا ہے اور ڈیوائس کو ہم نے ایک سادہ لائٹنگ ڈیٹا کیبل کے ساتھ کنیکٹ کر لیا ہے اپنے پی سی کے ساتھ جیسے ہم نے پی سی کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ویب پیج اوپن ہو چکا ہے ویب پیج ہم نے ڈیوائس ریسیٹ کی ہے ہم پہلے ہی اسے ریسیٹ اس لیے کر لیتے ہیں تاکہ اگر اس کے بعد میں ہمیں پاسورڈ وغیرہ نہ یاد ہو تو وہ آٹومیٹکلی ڈیفولٹ پاسورڈ پہ آ جائے اب ہم نے اسے سیٹ اپ کر لیا ہے ہم ہوم سکرین پہ آگئے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم میں کوئی بھی سیم کارڈ اس وقت نہیں ہے نو سرویس پہ ہے کوئی پروپل میں ہی ہے ہم اب ڈی سی ان لاکر کی طرف جائیں گے وہاں پر ہم سرچ کریں گے اس کی تمام فرموائر کو تو یہ جو سرک کا آئیکن بنا ہویا ہے یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے تھوڑا سا ٹائم لگے گا فرس ٹائم میں کیونکہ درائیور آپ دیکھ سکتے ہیں سائٹ کارڈر پہ درائیور انسٹال ہو رہے ہیں تو جو درائیور آپ نے انسٹال کی ہیں وہ آٹومیٹکلی پی سی انہیں پک اپ کرے گا اور انسٹال کر دے گا اب آپ کے جو موڈم ہے اس کا کوم پورٹ اپن ہو چکے ہیں اور درائیور سکسسفل انسٹال ہو چکے ہیں اور یہاں پر تمام فرموائر کی ڈیٹیل آ چکی ہیں میں زوم ان کر کے دکھاتا ہوں اس وقت میرا جو دیوائس کا موڈل ہے ای ڈی بل پائی سیون سی ای ڈی بل دو ہے اور یہ لوقت ہے اور اس کا فرموائر ورئیون تون ون پوائنٹ تون سیون پوائنٹ سکس تون ون پوائنٹ دبل زیرو پوائنٹ ون پوائنٹ سکس ہے تو اگر آپ کی دیوائس کا بھی یہی فرموائر ہے یا نیچے دسکرپشن میں دیئے گے لنکس کے جو اس کے ڈیٹیلز ہیں یا ان کی اکورڈنگ اگر کوئی ڈوائس کا آپ کا ورژن ہے تو یہ فرمویر اسے انلوک کرے گا تو اب ہم نے پہلی کمانڈ دینی ہے یہیں پر ڈیسی انلوکر پر ایٹی یا اپسٹا ایک ڈال کے گوڑ لارڈ کی تو یہ کمانڈ اس نے ایکسپٹ نہیں کی یہ کمانڈ اس لیے ضروری ہے کہ یہ ڈوائس کو ڈاملوڈ مون میں لے کے جاتی ہے تو اگر آپ کی ڈوائس بھی یہ نوٹ سپورٹڈ کا ایرر دے رہی ہے تو آپ نے مینویل طریقے سے اسے ڈاملوڈ مون میں لے کے جانا ہے جیسے میری ڈوائس نوٹ سپورٹڈ کا ایرر دے رہی ہے زیادہ ڈوائس نہیں دیتی ہیں ایرر ہم اگین سرچ کر کے یہ کمانڈ دے کے ٹرائے کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں کنفرم ہو جائے کہ ہماری ڈوائس یہ کمانڈ ایکسپٹ نہیں کر رہی تو ایٹی سلیش اگین گوڑ لوڈ لکھا ہے کمانڈ نوٹ سپورٹ کر رہی ہے تو اب ہمیں اسے مینویلی ڈاملوڈ مون میں لے کے جائیں گے اگر آپ کی ڈوائس یہاں اوکی کرتی ہے یعنی آپ کو نیچے جواب میں نوٹ سپورٹڈ کے جگہ اوکی آتا ہے تو آپ کو یہ پروسیجر نہیں کرنا پڑے گا تو ہم ڈوائس کو آف کریں گے اس کے لیے ہم اس کی بیٹری ڈسکنیکٹ کرتے ہیں تھوڑی دیوار دوبار انزرٹ کرتے ہیں اب یہاں پر آپ نے کسی باریک چیز سے یہ چھوٹا سا جو ری سیٹ کا بٹن ہے اسے پریس کرنا ہے پلس اس کے ساتھ آپ نے پاور بٹن کو پریس کر کے رکھنا ہے جب تک آپ کی ڈوائس جو ہے وہ ڈاملوڈ بوڈ میں نہیں چلا جاتا تو اب آپ کی ڈوائس کی دونوں لائٹیں بلنک ہونا لگ گئی ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈاملوڈ بوڈ میں سکسسفول ہی چلی گئی ہے تو اب ہم نے اسے اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ کنیکٹ کر لیا ہے اگر اسی لائٹنگ کیبل کے ساتھ اب ہم نے ڈیسی ان لاکر پر اس کا فرمویر سرچ نہیں کرنا ہم نے آلڑی چیک کر لیا ہے اب ہم ڈریکٹ اس پہ سوفٹر رائٹ کریں گے جو کہ ہم نے ڈاملوڈ کر کے اپنے فولڈر میں رکھ لیا ہے تو آپ نے انٹی وائرس کو لازمی آف کرنا ہے یا انسٹال کرنا ہے ورنہ یہ ایک زی وہ ڈلیٹ کر دے گا اور آپ کی پائل کمپلیٹلی رائٹ نہیں ہوگی آپ کی ڈوائس پہ ڈیڈ ہونے کا بھی رسک ہو سکتا ہے لیکن امید ہے اگر آپ پروسیجر کو فولو کریں گے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو یہاں سے ہم پاسورڈ اگین اس کا ٹیکس جو ہے اوپن کر کے کپی کر لیتے ہیں تو ہم نے پاسورڈ کپی کر لیا ہے اب ہم جو سیکنڈ ایکزی ہے اسے رن کریں گے بس آپ نے سمپلی یہاں پاسورڈ پیسٹ کرنا ہے اور اوکے پر کلک کر دینا ہے تو یہ تمام فائل آٹومیٹکلی آپ کی ڈوائس کے اوپر رائٹ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو ون بائی ون تمام فائلیں رائٹ ہوں گی آپ نے اپنی ڈوائس کو ڈسکنیکٹ نہیں کرنا اور پریشان تو بالکل نہیں ہونا اگر آپ کو کوئی مسئلہ مسائل آتا ہے تو آپ یہ چی کمنٹ سیکشن میں میرے سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو انشاءاللہ جلدہ جلدہ سپونس کروں گا تو تمام فائلیں رائٹ ہو رہی ہیں سکسیسفولی 100% تو ہم تھوڑا ویٹ کرتے ہیں اب تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن پر تو لازمی کلک کریں ویڈیو لائک کرنا بالکل نہ بولیے گا کچھ پیسی سلوپ ہوتے ہیں تو یہ فائل رائٹ ہونے پر ٹائم لے رہتی ہے تو آپ نے پرشان نہیں ہونا ہماری فائل سکسسفولی رائٹ ہو گئی ہے ہماری ڈیوائس پہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی لائٹس سٹیبل ہو گئی ہیں بلنگ کرنا بند ہو گئی ہیں یعنی اب یہ داملوڈ مور سے نکل کے انلاکس سٹیٹ پہ آ گئی ہے ہم تو اس فائل کو بند کر دیتے ہیں اگینڈ ڈی سی انلاکر کی طرف جاتے ہیں نہیں بلکہ ہم آئی ایم اے جنریٹر کی طرف جاتے ہیں یہاں سے ہم نے آئی ایم اے جنریٹ کرنا ہے جو ہم رائٹ کریں گے اپنی ڈیوائس کے اوپر تو سب سے پہلا جو بلوک ہے وہاں پہ آپ نے کوئی پی ٹی اے پروو یا انلاک آئی ایم اے پیسٹ کرنا ہے یاد رکھیں لاغ دوائس کا نہیں لگانا یہاں پہ ہم نے پیسٹ کیا ہے ایک انلاک ڈیوائس کا آئی ایم اے آئی اور اسے ہم کمپلیٹ ڈیجٹ لکھ کے جنریٹ پہ کلک کریں گے اور جو بلکل لاس ایکشن ہوگا یہاں پر ایک آئی اے می آئی رائٹ ہو کے آجائے گا ہم کمانڈ کے صورت میں اسے ہم کاپی کر لیں گے اور ڈی سی انلاکر پہ جائیں گے اور سرچ پہ کلک کریں گے اگین جیسے ہی ہم سرچ پہ کلک کریں گے تھوڑی دیر بعد ہماری ڈیوائس کا تمام ڈیٹیل آنا شروع ہو جائے گی ڈی سی انلاکر پہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ڈیوائس اب انلاک ہو چکے ہیں میں تھوڑے زوم کر کے دکھاتا ہوں دیکھیں انلاک ہو گئی ہے لیکن اس کا آئی اے می آئی ابھی بھی اولڈ ہی ہے تو ہم یہاں پر یہ جو ہم نے کمانڈ کوپی کی ہے اسے کرتے ہیں پیسٹ پیسٹ کرنے کے بعد ہم نے انٹریو کے بٹن پہ کلک کرنا ہے تو اگر آپ پہ اوکی نہیں آتا آپ اگین پیسٹ کر کے انٹریو کے بٹن پہ کلک کریں گے تو آپ کا بچھل ہو جائے گا اوکی آجائے گا اب لاسٹ کمانڈ ہم نے لکھنی ہے ایٹی ریسیٹ یہ بھی کمانڈ ہم وہاں سے ٹیکس میں سے کوپی کر سکتے ہیں یا خود سے بھی لکھ سکتے ہیں تو ہماری ڈیوائس اب ریسیٹ ہوگی ہے اب یہ ایک بار آف ہوگی اور اس کے بعد آن ہوگی اور سکسیسفولی انلوک ہو جائے گی اور اس کے بعد آپ اس میں کوئی بھی نیٹ ورک کی سیم چلا سکتے ہیں یعنی جیز زونگ ٹیلی نور کی جی ایس ایم سیم نہ کہ ایم بی بی سیم یعنی ڈیٹا سیم کے علاوہ آپ سالی سیمیں بھی چلا سکتے ہیں ڈیٹا سیم بھی بلکل اوکی ورک کرتی ہیں لیکن بعض اوقات وہ نو سرویس پہ سیلی جاتی ہیں کیونکہ وہ لوگ ڈائمی کے ساتھ آتی ہے تو آپ انلوک ڈائمی کے ساتھ جو سیمز آتی ہیں یعنی یہ آپ کی پرسنل سیم ہے جیسے آپ کال لین کرتے ہیں آپ وہ اس میں بلکل سکتے ہیں اور کوئی بھی پیکیج استعمال کر سکتے ہیں تو اس کا ویب پیج بھی اپن ہو گیا ہے ہم اگین ڈیسی انلوکر پر سرچ کی بٹن پر کلک کرتے ہیں تاکہ تمام ڈیٹیل اگین چک کر سکیں تو ڈرائیور انسٹال ہو رہے ہیں ہمیں تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں پوم پورٹ اوپن ہو رہی ہے تو سرچ کر لیا ہے اس نے سمام ڈیٹیل کو تھوڑا سا زوم ان کرتے ہیں تاکہ آپ کو ڈیٹیل نظر آجائیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیوائس انلوک ہو چکی ہے اس کا فرمویر وریجن بھی اپ ڈیٹ ہو چکا ہے اور آئیم اے بھی رائٹ ہو چکا ہے یعنی ہماری ڈیوائس سکسسفلی انلوک ہو گئی ہے تینکیو سو مچ اللہ حافظ